بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے دنیا را خرد کی افیت دے اپنا قرب نصیب فرمائے اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا ولوگ میرا ڈیفرنٹ ہے بی بی کے اوپر تو نہیں ہے آج ہم لوگ ایک انویٹیشن تھا ہمیں تو ہم وہاں گئے تھے ہم لوگ میری نند ہیں انہوں نے ہمیں بلائے تھا اور یہ اتنا مزہ آیا تھا ہمیں یہاں پر فل دے مطلب سردی تھی اور میں پہلے تو ڈر رہی تھی کہ ہر اس کے پہلی سردیاں میں لے کے سیر نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم لوگ گئے تھے چولستان والی سائٹ پہ وہاں پر ان کی زمینیں وغیرہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں وہاں پر انویٹیشن دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں دیکھیں اور کھانا شانہ بنا ہوا تھا فل مزے والا انوارمنٹ تھا بہت مزہ آیا پھر انہوں نے آگ جلائی جب تسردی کا تو مطلب اتنا پتہ ہی نہیں چلا تو ہاریس ماشاءاللہ ٹھیک رہ گیا تھا الحمدللہ اس کو ویسے میں نے بہت زیادہ کورپ کیا ہوا تھا تو یہاں پر اندر اسی سائٹ پہ روم بھی تھا جہاں پہ میں نے کہا بس یہ روم میں رہے گا لیکن پھر جب یہ آگ جل گئی نا تو اس کی ہیٹ سائڈوں پہ اتنی تھی یہ ساری جو کورٹس پڑی میں ہیں ادھر تو پھر ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوا تو ماشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ انچوائے کیا اچھا میرا گلہ بھی خراب ہوا ہے اس وجہ سے خراب نہیں ہوا ہے ویسے ہی آج کل میں یہ خراب ہوا ہے یہ میرا کچھ ٹیس پہلے کا ولاؤگ ہے تو بس میں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا ہوا تھا پھر میں نے آج ایڈٹ کر کے پھر میں نے کا ویڈیو لگا دوں کیونکہ ہمارے یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں نے پھر آج بیبی پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی پھر میں پس یہ جو کلپس تھے میں اسی کو ایڈٹ کر کے پھر میں نے سوچا آج کا ڈے میس نہیں ہونا چاہیے آج ولاغ ایسی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو ایسے ولاغ ویسے میرے آپ لوگ کم ہی لائک کرتے ہیں آپ اس کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو ڈیلی ووچ کیا کریں کوئی بھی کوشن ہو آپ مجھ سے پوچھا کریں جو مجھے انفرمیشن ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ صحیح انفرمیشن شیئر کرتی ہوں تو باقی یہ میں آپ لوگ کو بس ایسے ہی دکھا رہی ہوں جو جو ہم نے وہاں پر کیا یہ سب کی گاڑیاں تھی تو یہ والی گاڑیاں ہماری اس پر ہم لوگ آئے تھے باقی اسی طرح یہ انہوں نے اپنا گھر ٹائپ بنایا ویس میں روم ہے اور واشروم ہے اور باقی یہاں پر مزے کی بات یہ کہ ٹیوبل بھی تھا مجھے بہت پسند ہے ٹیوبل میں نہانا لیکن سردیوں میں ظاہر ہے نہا تو نہیں سکتے اور اب تو ایج بھی نہیں ہے ظاہر ہے لیڈیز ہیں لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ گھر کے اندر تھا تو ہم اس کو چلا کے گرمیوں میں لیڈیز لیڈیز رہ کے بندہ نہا ہی سکتا ہے تو باقی بچپن میں بہت نہاتے تھے بہت مزے آتا تھا ظاہر ہے وہ دن تو پھر بہت اچھے دن ہوتے ہیں الحمدللہ ابھی بھی اللہ پاک کا شکر ہے ہر حال میں انسان کو اللہ پاک کا شکر ہی ادا کرنا چاہئے تو یہ چیزیں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں یہ گرین ڈریز سامنے تو بس پھر میں اسی کو بھی اس لئے ریکارڈ کر رہی تھی ان کی زمینیں جو تھی یہ اس طرح ٹیلے بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے سیٹ کر کے اس کو گروئنگ والی شیپ میں لے کر آئے ہیں تو اس لئے پھر وہ انہوں نے ہمیں وہاں پر امیٹیشن دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں اور دیکھیں پھر وہ کھانا شانا بھی خود بنا کر آئے تھے چائنیز بنے ہوئے تھے کوفتے بنے ہوئے تھے تو بہت مزے دار پھر چائے تھی روٹیاں تھی اور پھر اورنجز وغیرہ کھائے راستے میں بھی ہلا گھلا کیا اور بڑا مزہ آیا بس میں پھر اس کے اندر پاؤں ڈال کے تھوڑی دیر بیٹھ گئی تھی تو بہت اچھا پانی لگ رہا تھا اور اتنا اچھا ویدر تھا بس مزہ آ گیا بچوں کی تو ٹینچن تھی کہ خدا نہ خاصتہ ان کو سردی کا اٹیک نہ آجائے مطلب کہ فلو کفنگ اس طرح نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ بہتر رہ گئے کیونکہ بچوں کو تو میں نے پانی کے پاس نہیں آنے دیا تو یہ بس زیاد کی طبقہ خراب ہوئی تھی کیونکہ گاڑی میں ہیٹر چلنا سٹارٹ ہوا تھا تو اس کو وومیٹنگ ہو گئی تھی بس پھر اس کا ٹراؤزر وغیرہ سارا خراب ہو گیا تھا باقی یہ بس پھر ہم لوگ واپس جا رہے تھے پھر شام کو جب واپس گئے تو پھر جاتے جاتے شام ہو گئی تھی پھر ہمیں دوبارہ بھوک لگی تو ہم نے کہا ہم پیزا گھائیں گے تو باقی یہ میرے بچوں کی پچرز ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ کر ان کو ماشاءاللہ بول دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت لوگ کو ضرور پسند کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ